اے جنت البطیعہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفہ یا علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمتہ وعبیہ وبعلیہ وبنیہ وصر المستودعی فیہ بے عدد ما احاط بہی علمک وما احسا ہو کتابک لا سیئے ما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کربلا ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہماری جان قربان ہے ہفتے کا دن ہے رسول آزم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن آدھ کے دن ہم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمار نوادی میں رہے جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کربلا مولا میں چار شوال المکرم اور چودہ سو پینتالیس ہجریے کمری ہے اور تیرہ اپریل دو ہزار چوبیس ایسوی ہے اور ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنی قسط نمبر چودہ سو چھپن کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب فرمایا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ذکر نصیب ہو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ شائر اہل بیت علیہ السلام سید زیا قاظم تکوی صاحب لکھنو انڈیا سے اور نوحا و منکبد خان مستجاب ابباس صاحب کراچی سندھ پاکستان سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور ہر حال میں انسان کی آزمائش ہے ہر کیفیت میں انسان کی آزمائش ہے اور آزمائش اس نیت سے ہے جس کو ہم درک نہیں کر سکتے آزمائش اس نیت سے ہے کہ ہمارے لیے ہماری اصلیت واضح ہو جائے آزمائش اس لیے ہے تاکہ ہم کل شکوا نہ کر سکیں کہ ہمیں جو درجہ مل رہا ہے یہ کہیں زور دبردستی کے ساتھ دے دیا گیا ہے ہمارے سامنے ہمارا کچھا چٹھا جسے کہا جاتا ہے کھول کر رکھا جائے گا ہمارا نامہ عمال کھول کر رکھا جائے گا پھر ہمیں اس درجے تک پہنچایا جائے گا تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالی کی رافت و رحمانیت ہی نظر آئے گی جو ہمارے عمال کے مساوی اور موافق ہونے کے بجائے اللہ تعالی کی رحمت پر دلالت کرتی ہوگی اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور اپنے کوتائیوں سے ہمیشہ اموردش و بخشش طلب کرتا رہے تاکہ اللہ تعالی کی نعمتیں اس پر بہتر انداز میں پہنچ سکیں شکر کرنا چاہیے استغفار کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ہمیشہ مایوسی سے بچائے رکھتی ہیں شکر کریں گے ہر حال میں راضی رہیں گے استغفار کریں گے گناہوں کا احساس اور بچت اور بچنے اور پرانے گناہوں سے بچنے کی یا جو کر چکے ہیں اللہ معاف کرے اللہ تعالی آپ سب کو بچائے گناہ جو کر چکے ہیں ان سے بچنے کی یہ دہری بات ہے جب استغفار انسان کرتا ہے تو دل کے اندر یہ آتا ہے نا یہ ہم نے گناہ کیا ہے کاش نہ کرتے یہی استغفار ہے اللہ سے مانگ لی جائے تو استغفار بن جاتی ہے جب انسان باقشش مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے آئندہ نہیں کر رہا اور اس میں ہماتنگوش اور حضور قلب یہ ہونا ضروری ہوا کرتا ہے لہذا استغفار انسان کرتا ہے اور دعا جب مانگتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے تیرے در سے ملتا ہے اور تیرے دست قدرت سے ہمیں ملتا ہے تو تو عطا کرتا ہے تو ہم مانگ رہے ہیں یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو توصل بھی بن جاتی ہے اور نجات کی زامین بھی بن جاتی ہے جب تک ہمارے ساتھ مہمال کو حاضر کیا جاتا ہے اس وقت تک ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیتے ہیں کچھ دنوں بس پنجتن تک تھی خدائی نور کی کچھ دنوں بس پنجتن تک تھی خدائی نور کی پھر علی نے مملکت آگے بڑھائی نور کی پیسہ پیسہ نور کا تھا پائی پائی نور کی تھی ابو طالب کے گھر ساری کمائی نور کی کیا خبر وہ حضرت سلمان تھے یا جون تھے کیا خبر وہ حضرت سلمان تھے یا جون تھے جو تجلی تور پر موسیٰ نے پائی نور کی آسماء پہ روٹیاں پہنچیں تو رزوان کہہ اٹھے آسماء پہ روٹیاں پہنچیں تو رزوان کہہ اٹھے آج پہلی بار ہم نے روٹی کھائی نور کی ماسوموں سے کسرت سورہ کوسر کی ہے ماسوموں سے کسرت سورہ کوسر چودہ کی ہے ماسوموں سے قائم ہے آقائی نور کی چودہ نور کی کس کو کہتے ہیں سفینہ کس کو کہتے ہیں نجات کس کو کہتے ہیں سفینہ کس کو کہتے ہیں نجات کھل گیا جب نوہ نے تختی سجائی نور کی گند رہا ہے آدم و ہوا کا مٹی سے خمیر گند رہا ہے آدم و ہوا کا مٹی سے خمیر خاک سے ہوتی ہے یہ پہلی کمائی نور کی خاک سے ہوتی ہے یہ پہلی کمائی نور کی ہر ایک کلام کا ہے سخن بس یہی امام کب ہوگی عید آئیں گے کب آخری امام کب ہوگی عید کب آئیں گے آخری امام اور یقینا چاند عید کا نظر آیا اور مولا نے ہمیں یہ بھی سنہری جالیوں کی شان ہی تو ہے یہ بھی سنہری جالیوں کی شان ہی تو ہے دنیا علی کے روزے کا دالان ہی تو ہے ہر شخص زندگی سے پریشان ہی تو ہے غیبت ہمارے عصر کا نقصان ہی تو ہے محسن نے جاتے جاتے قیامت بھی روک دی سرتا قدم وہ سورہ رحمان ہی تو ہے منصب پذیر سامت و ناتک کے بین مین فضا بھی ایک بولتا قرآن ہی تو ہے جبریل پوچھتا ہے یہ دیرے قصہ ہیں کون لہجہ بتا رہا ہے وہ حیران ہی تو ہے تم اور یہ تمہاری حکومت کے تخت و تاج سب کچھ فدق ہے لوٹ کا سامان ہی تو ہے تم بھی اتارو سینے میں کربو بلا کا غم نوحا لکھو حسین کا آسان ہی تو ہے دنیا کا کیا ہے مانے نہ مانے مگر یہ ذکر اکبر یہ مجھ پہ زہرہ کا احسان ہی تو ہے جب تک ہمارے کالرز کو پیش نہیں کیا جاتا جی ہمارے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ اس وقت موجود ہے ہمارے سہن نوحا ومن قبط خان مستجاب ابباس صاحب کراچی پاکستان سے اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا آدھیں آپ کے یا علی مدد کرم مولا کا حسان آپ کی دعا آپ سنائیں مولا کا بہت کرم ہے مولا کا درمہ جی صحیح کیا آپ جانتے ہیں آج ہمارے پروگرام کا جو انوان رکھا گیا وہ جنت البقی کو جو منحدیم کیا گیا یاد جنت البقی کے مناسبت سے رکھا گیا آخر جنت البقی کی ویرانی کب تک رہے گی بہرحال یہ ہمارا دل سے چھوٹا ہوا موضوع ہے آپ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں چاہوں گا مودت کا نظرانہ مولا کی بارگاہ میں حدیعہ فرمائیے بسم اللہ تو پڑے محمد وعالی محمد صلی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ماشاءاللہ مہاشااللہ فراز دار سے میسم پیان دیتے ہیں رہے گا ذکر ابھی ہم زبان دیتے ہیں واہ 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 رہے گا ذکر میشک واہ 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 سپان دیتے ہیں واہ سفے بنا محبوں کے دار سے میسم واہ نماز شک علی کی ازان دے ہیں واہ 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 نماز شک علی کی ازان دے ہیں واہ 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 علی کی جائے ولادہ کی جب پات چلی واہ 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 آ خدا نے اپنا مکان دیتے ہیں واہ واہ اٹھا کے گھر کو یہ بولیے اپنا ملے کی بودی ہے اپنا ملے کی جائے اپنا ملے کی بودی ہے واہ واہ سونوں پہ اس طرح جانتے ہیں آزدار سم بیان کے ہے رہے گا زک تیرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل اداس ہے بس ایک نشان سنگ ہی عربت کے پاس ہے چوم چوم چومنے سے بھی ہر حق شکاس ہے کل اے زمان دے گا بھلا کیا جواب اے شرم مصطفیٰ کے چبائے برو برو یا مظلومہ یا زہرہ یا مظلومہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اللہ رے یہ فاتحہ زہرہ کی پہ کسی شما بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی بہتا ہے ایک کوشنے بہتا ہے رسول کی چاہتوں تا مدینے میں پھیلی ہے روشنی اٹھے ہوئے مزاق سے لے بے اسی مزلومہ یا زہرہ 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 بھلے زمان کیا تیرے دعا میں کچھنا تھا زہرہ زہرہ نماز کی دی ہے تیرے دعا تو ایک کی کبر کی زہرہ دے سکا جب دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی اپنے سیدہ تگتا ہے جیسے دنے بیٹی ہو فاطمہ یا مظلومہ یا زہرہ یا ماسون یا زہرہ 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 بی بی تمہارے لال کے غم خار آئے ہیں جانے کا آقا سے عزادار آئے ہیں آسمانے آپ کے دوار آئے ہیں یہ آر اوٹھی آنکھوں سے مٹی لگائیں گے سوچانتہ کے فاتحہ پڑھنے دا آئیں گے یا مظلومہ یا زہرہ یا ماسون یا زہرہ صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ مسلم فرماتے رہیں خداوند مطال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں بہت پیارا مولا کی بھارگاہ میں پورسہ دیا آپ نے مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں جلد کربلائے مولا جنت الوقی آنے کی سعادت نصیب ہو خداوند مطال آپ کے خاندان میں یہ ذکر جاری اور ساری رکھے یہ تھے ہمارے ساتھ نوحا ومن قبط خان مستجاب ابباس صاحب کراچی سندھ پاکستان سے خداوند مطال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں صدا آباد رہیں صدا اتشاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ مسلم فرماتے رہیں انسان کی آزمائش ہے ہر حال میں آزمائش ہے ہر لحظہ آزمائش ہے آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں آزمائش جاری رہتی ہے چھوٹا انداز تھوڑا سخت تھوڑا سخت بہرحال آزمائش ہر وقت ہے انسان کی لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے یہ امتحان ہی ہوتی ہے امتحان ہی ہوتی ہے امتحان سے مراد یہ ہی ہوتا ہے بہرحال ہماری امتحان مہودت اہل بیت علیہ مسلم میں ہے زمانہ جور و فتن سے بھر چکا ہے حجت خدا کے غیبت بھی ہمارے لئے بہت بڑی آزمائش ہے اور اس زمانے میں رہتے ہوئے دنیا کے ظلم برداشت کرنا اور ان پہ نہ بول سکنا یہ بھی بڑی آزمائش ہیں ہمارے لئے ہر شخص اپنی ذات کے گرد گھیرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اجاگر کرنے میں لگا ہوا ہے جو غیبت کے پردے میں ہیں ان کی خبر اللہ جانتا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا کو اللہ سلامت رکھے اور ہمارے سر پر ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے اور ان کا ظہور جلد ہو بہرحال ان کی غیبت کے زمانے میں کافی سارے آلام ہیں مومنین سے متعلق ہیں مولا کے چاہنے والوں سے متعلق ہیں مولا سے متعلق بھی ہیں بہرحال مولا سے متعلق اور ہمارے دلوں سے چھوٹی ہوئی مصیبت اس زمانے کے اندر ہمارے لئے یہ جنت البقی کی ویرانی ہے انہدام اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لئے موجود ہیں شائر اہل بیت علیہ السلام سید زیا قاظم تقاوی صاحب لکھنو انڈیا سے السلام علیکم علیکم السلام یا علی مدد یا علی مدد کیسے ہیں جناب خیرہ فیہ سے انشاءاللہ جی الحمدللہ ٹھیک ہے آپ بتائیں کرتے ہیں کرم ہے مولا کا حسان ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں آج کا پروگرام ہمارا موضوع رکھا گیا ظاہری بات ہے ہمارے دل کو چھوٹا ہے جو موضوع اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو اور بقی ہمارا دل ہے بقی کی ویرانی کب تک آج کے موضوع کا ہم نے پروگرام رکھا ہے پروگرام کا موضوع رکھا ہے تو چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہر میں مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے توصل کا نظرانہ اس موضوع کے مطابق مولا کی بارگاہ میں حدیعہ فرمائیے گا بسم اللہ انعیت فرمائیے گا السلام علیکہ یا بابداللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا سمندائی محمد السلام علیکم انسار امام شہر السلام جنت المقی سے متعلق کچھ شہر حاضر کر رہا ہوں بسم اللہ سواد کرنا انعیت لانت کرے ہے اس پہ خدا جنت البقی لانت کرے ہے اس پہ خدا جنت البقی ویران تجھ کو جس نے کیا جنت البقی نیران تجھ کو جس نے کیا جنت البقی تاریخ ہے گواہ تاریخ ہے گواہ کہ ابن سعود نے تاراج تیرا شہر کیا جنت الگفی تاریخ ہے گواہ کہ ابن سعود نے تاراج تیرا شہر کیا جنت الگفی چاروں امام اور ہے بنت نبی کی خبر چاروں امام اور ہے بنت نبی کی خبر سایہ نہ ایک پر بھی رہا جنت الگفی ہیں دشمنان آل نبی اقتدار میں جاری ہے ابھی جور و جفا جنت الگفی جاری ہے ابھی جور جفا جنت الگفی اور اہل کسا رہیں گے ہمیشہ فلق نشین بے شک اہل کسا رہیں گے ہمیشہ فلق نشین باتل رہے گا غم میں صدا جنت الگفی باتل رہے گا غم میں صدا جنت الگفی اہل کسا رہیں گے ہمیشہ فلق نشین باتل رہے گا غم میں صدا جنت الگفی تعمیر ہوگا دیکھنا روزہ بطول کا بے شک روزہ بطول کا زہو 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 خدا 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 بقی اور مقتعاد کر رہا ہوں کہ جب ہوں گی تجھ پہ مادر حسنین مہربان ہے جب ہوں گی تجھ پہ مادر حسنین مہربان ہے دیکھے گا جا کے تو بی زیعہ جنت الگفی جب ہوں گے تو تمہیں مادرِ حسنہ مہربان ہے دیکھے گا جا کے تو بھی زیادہ جنت المقری سبحان اللہ کیزادی سے متعلق کچھ شیر اور ہیں بسم اللہ وہ ہمیں کر رہا ہوں کہ ان آیت امر لائے گا ہمیں ایسا نظارہ کب تک اللہ اکبر امر لائے گا ہمیں ایسا نظارہ کب تک قبر زہرہ پہ رہے گا یہ اندھیرہ کب تک اللہ اللہ وہ رولائے گا ہمیں ایسا نظارہ کب تک اللہ قبر زہرہ پہ رہے گا یہ اندھیرہ کب تک اللہ اے خدا تو ہی بتا ظلم یہ ہوگا کب تک اللہ اے خدا تو ہی بتا ظلم یہ ہوگا کب تک اللہ قبر زہرہ پہ نہ ہو پائے گا تھایا کب تک اللہ قبرِ زہرہ پر نہ ہو پائے گا سایہ کب تک اللہ ہو اکبر اے خدا ظلم کا ڈوبے گا سفینہ کب تک چشم مظلوم بہائے گی یہ دریہ کب تک اللہ ہو اکبر چشم مظلوم بہائے گی یہ دریہ کب تک اللہ ہو اکبر اور غیب سے بھیجئے غیب سے بھیجئے گا ہم سب کا مسیحہ کب تک اللہ اللہ غیب سے بھیجئے گا ہم سب کا مسیحہ کب تک اللہ غم اٹھائے گا تیرا چاہنے والا کب تک اللہ اللہ غیب سے بھیجئے گا ہم سب کا مسیحہ کب تک اللہ غم اٹھائے گا تیرا چاہنے والا کب تک اللہ دست ظالم سے چھڑا دیجئے نظام عالم اللہ دست ظالم سے چھڑا دیجئے نظام عالم خشت مظلوم پہ برسے گا یہ درہ کب تک نور مہدی سے منور یہ نگاہیں ہو جائیں ہوگی پوری دل مومن کی تمنا کب تک نور مہدی سے منور یہ نگاہیں ہو جائیں ہوگی پوری دل مومن کی تمنا کب تک ہی جو انسان ذرا غور تو کر لیں ایک بار ہی جو انسان ذرا غور تو کر لیں ایک بار مو سے مظلوم کے چھینیں گے نوالا کب تک مو سے مظلوم کے چھینیں گے نوالا کب تک گھر پڑوسی کا جلاتے ہو مگر یہ سوچو گھر پڑوسی کا جلاتے ہو مگر یہ سوچو ایسے ہو پائے گا بستی میں اجالا کب تک گھر پڑوسی کا جلاتے ہو مگر یہ سوچو ایسے ہو پائے گا بستی میں اجالا کب تک نور پھیلے گا بہت جلد زمانے بھر میں نور پھیلے گا بہت جلد زمانے بھر میں روک پائے گی شبے ظلم صویرہ کب تک روک پائے گی شبے ظلم صویرہ کب تک اور مصادر کر رہا ہوں کہ غیب میں رہ کے زیا جو ہے مددگار جہاں غیب میں رہ کے زیا جو ہے مددگار جہاں سامنے آتا ہے وہ اپنا مسیحہ پستر سامنے آتا ہے وہ اپنا مسیحہ پستر سبحان اللہ ماشاءاللہ دو بینت ہیں آپ کے پاس بسم اللہ ایک کربلا سے متعلق کچھ شیئر ہیں وہ حاضر کر رہا ہوں بسم اللہ انعیت ہاتھ پرما لیں گے نشان جرت و حکمت ہیں کربلا وادے اللہ ہوا بے شک نشان جرت و حکمت ہیں کربلا وادے رقار سبر و قنات ہیں کربلا وادے رقار سبر و قنات ہیں کربلا وادے لہو سے اپنے سوارہ ہے گلشن اسلام اللہ ہوا اکبر لہو سے اپنے سوارہ ہے گلشن اسلام و قائدین رسالت ہیں کربلا وادے و قائدین رسالت ہیں کربلا وادے نہ ان کا مثل ہوا اور نہ ہو سکے گا کبھی اللہ ہوا اکبر نہ ان کا مثل ہوا اور نہ ہو سکے گا کبھی وہ بے نظیر حقیقت ہیں کربلا وادے بے نظیر حقیقت ہیں کربلا وادے وفا کا نام رہے گا انہی کے نام کے ساتھ وفا کا نام رہے گا انہی کے نام کے ساتھ وروج جذبہ نسرت ہیں کربلا وادے 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 چراغِ رُجْد و حدایت ہیں کربلہ ہوئے ہمارے غم کا مدعوہ ہے ان کا ذکر عظیم ہمارے غم کا مدعوہ ہے ان کا ذکر عظیم ہمارے قلب کی طاقت نے کربلہ ہوئے ہمارے قلب کی طاقت نے کربلہ ہوئے یزید مرکزِ تشنام ہی رہے گا صدا یزید مرکزِ تشنام ہی رہے گا صدا ہر ایک دور کی عزت ہے کربلا والے ہر ایک دور کی عزت ہے کربلا والے اب مفتاد کر رہا ہوں کہ تم اپنے دل میں بسائے رکھو زیائے ان کو تم اپنے دل میں بسائے رکھو زیائے ان کو خدا کی نعمت ہے کربلا سبحان اللہ صدا سلامت رہیں آباد رہیں ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ مسلم فرماتے رہیں یقین ذکر اہل بیت علیہ مسلم کے لئے وقت کم ہی ہے جتنا ہو کم ہے محدود تو اور کم خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائیں صدا آباد رہیں گے تھے ہمارے ساتھ شائر اہل بیت علیہ مسلم سید زیاق قادم تکوی صاحب لکھنو انڈیا سے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائیں آپ کی خدمت میں نیکس ٹائم بھی رہیں گے جب جب موقع ملا دعوت کا شرف حاصل کروں گا امیدوار ہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرمائیں گے آئیے پروگرام کا آخری وقت اور اس زمانے کی مصیبت جنت البقی کی ویرانی حجت خدا کے ظہور کی دعا اللہمہ عجلن ولی کل فرج آئیے جنت البقی یرانی